السلام علیکم امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج میرا گلات اور خراب ہے تو وائس آور میں مجھے تھوڑی سی ڈیفکلٹی ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے آپ لوگ کو وائس چینج لگ رہی ہو اس کے لئے میں پہلے ہی بہت بہت معذرت کرتی ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی چاکلٹ کسٹڈ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں سوپر چاکلٹی یومی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں میں لے رہی ہوں 50 گرام کوکو پاوڈر اور اسے جب میں نے میجرنگ سپون سے میجر کیا ہے تو یہ 6 ٹیبل سپون ہیپڈ کوکو پاوڈر ہے کسٹڈ کا فلیور اور کلر دونوں ہی کوکو پاوڈر اور جو چاکلٹ ہم لیٹر یوز کریں گے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کوکو پاوڈر کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں آدھا کپ کون فلار اور ایک کپ چینی ریگولر شگر میں نے لی ہے تمام چیزوں کو پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے چینی کی کونٹیٹی بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا کوکو پاوڈر زیادہ بیٹر ہے یا جو لیٹر آن آپ چاکلٹ یوز کرنے والے ہیں اگر وہ زیادہ بیٹر ہے تو آپ کو شگر کی کونٹیٹی تھوڑی سی بڑھانی پڑے گی تینوں انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے ایک لیٹر دودھ اور اسے بھی میں ہین ویس کی ہیلپ سے پہلے اچھی طرح سے مکس کر دوں گی تاکہ کوئی بھی لمپ باقی نہ رہے اب تک میں نے چولا نہیں جلایا ہے پہلے تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر دیجئے تاکہ کوئی بھی لمپ پاکی نہ رہے اس کے بعد آپ اسٹووو کو آن کیجئے اور فلیم کو میڈیم سے تھوڑا سا کم رکھ کر اس کی کوکنگ کرنی ہے مستقل چمچ چلاتے ہوئے آپ کو کسٹرڈ کو جس طرح ریگیلر کسٹرڈ کوک کی جاتی ہے بلکل اسی طرح سے کوک کر لینا ہے مستقل چمچ چلاتے ہوئے جب کسٹرڈ تھوڑی سی تھک ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تب ہم اس کے اندر باقی کے انگریڈینٹس ایڈ کریں گے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے کسٹرڈ میں تھوڑی سے لمپس آ گئے ہیں تو پھر آپ پہلے اس کسٹرڈ کو موٹی چھننی کے ساتھ چھان لیجئے اس کے بعد دوبارہ سے پین میں شفٹ کریں اور اس کے اندر ایڈ کرنا ہے دارک ککنگ چاکلیٹ میں نے سیمی سویٹ دارک ککنگ چاکلیٹ کا استعمال کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے اندر چاکلیٹ ایڈ کر دیجئے 150 گرام چاکلیٹ تھا جو کہ تقریباً ایک کپ بھر کر چاکلیٹ بن رہا تھا اور ساتھ ہی اس کے اندر میں نے ہاف کپ ٹیچا پیک کریم ایڈ کر دیا ہے اور اسے میں مستقل سلو فلیم پر چمچ چلاتے ہوئے کک کر رہی ہوں تاکہ چاکلیٹ بہت اچھی طرح سے کسٹرڈ کے اندر میلٹ ہو جائے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کنسسٹنسی تھوڑی سی زیادہ تھک ہو گئی ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا مزید دودھ ایڈ کر دیجئے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیجئے چولہ بن کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے ایک چائی کا چمچ ونیلہ ایسنس آپ اس کے اندر چاکلیٹ ایسنس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں نے کچھ دیر چمچ چلاتے ہوئے اسے تھنڈا کر لیا ہے تاکہ بعد میں جب ڈش میں آپ اسے سرف کریں گے تو اوپر موٹی سی ملائی کی لیئر نہ جبیں میں انہیں سنگل سرونگ کپس میں سیٹ کر رہی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو انہیں شورٹ گلاسز میں بھی سرف کر سکتے ہیں یا پھر بڑی سرونگ ڈش کے اندر بھی اسے ڈال سکتے ہیں گارنشنگ کے لیے میں نے تھوڑا سا گریٹ کیا ہوا ڈارک چاکلٹ یوز کیا ہے بہت اچھی طرح سے تھنڈا کر کر اسے سرف کریں چاہے اپنے لیے بنائیں یا پھر مہمانوں کو سرف کریں افتار ٹیبل کے لیے تیار کریں یا پھر ایت ٹرالی کے لیے بہت ہی رچ اور کریمی کسٹر تیار ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر کومنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر نہ مت بھولئے گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ